اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں خاکی ملٹی میڈیا اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ یہ ایکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے یہ ہے کہ ہر زی شعور پاکستانی کو یہ معلوم ہے کہ ہماری سیاسی جو زندگی ہے اس میں جو اختلال ہے اس کا اصل سبب یہاں کا زمیداری نظام اور جاگرداری نظام یہاں کے وڈیرے جو ہیں خوانین سرحت کے سندھ کے وڈیرے پنجاب کے جاگردار بلوچستان کے جو سردار ہیں خبیلوں کے ان لوگوں کے لیے اس ملک کی سیاست جو ہے وہ میوزیکل چیئرز گیم کی حیثیت لکھتے ہیں ایک مشغلہ ہے اس لیے کہ وہ ان کے انگوٹھے تلے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جتوئی کی جگہ دوسرا جتوئی آ جائے اور ایک مزاری کی جگہ دوسرا مزاری آ جائے لیکن یہ کہ اپنے اپنے علاقے ہیں ان کی تو حکومت ہیں ان کی ریاست ہیں وہاں ظاہر بات ہے کہ آپ اچھے سے اچھا الیکشن کرا لیں بہتر سے بہتر اس کا انتظام کر لیں غیر جانبداری انتہائی ہو جائے انتہائی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے آئیں گے وہی فرق پڑے گا تو صرف کچھ شہروں میں بڑے شہروں میں کہ جہاں جاگرداروں کا زمیداروں کا ہولڈ نہیں ہوتا بات دوسرے عوامی لیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن ہمارے گوٹرز جو ہیں ان کی کم سے کم اسی فیصد تعداد جو ہیں وہ جاگرداروں وڈیروں خوانین اور قبائلی سرداروں کے انگوٹے تلے ہیں لہذا کوئی سیاسی تبدیلی یہاں آ لی سکتی ہے پھر یہ لوگ جو ہیں اتنے مؤثر ہیں ذریعی انکم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ایک ملازم بیچارہ جو ہے سترہ گریڈ کا کوئی ملازم ہے اس نے نہ معلوم کتنی محنت کی ہے مشقت کی ہے امے کیا ہے امیسی کیا کئی لیکٹرر لگا ہے اس کی تنخواہ سے تو آن سورس انکم ٹیکس کٹ جائے گا لیکن یہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ظاہر بات ہے سیاسی طاقت ان کے پاس ہے ٹیکسیشن جب بھی فیصلے ہوں گے اس ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے کوئی بہتری کی صورت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ جاگرداری کا نظام ختم کر رہا ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کی تعلیم کے کس حصے میں تغیر و تبدل ہوا کون سی تعلیم مشک ہوئی تو یوں سوچ یہ کہ نماز کے بارے میں بادشاہوں کو کوئی تغیر کرنی کیا ضرورت تھی نماز روزہ اس میں کیا ہونے ضرورت تھی اور کوئی نماز نماز تو انگریز نے آ کے اس پہ کوئی نکاوت نہیں داری پڑھو نماز مسجد میں بناو نماز میں امریکہ میں کوئی پابندی نہیں ہے نماز پڑھو چرچ خریدو مسجد بناو سینے گاؤں خریدو مسجد بنا کوئی پابندی نہیں ہے تو عبادات میں تو کوئی ملوکیت کے دور میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا نہ ہونے کا کوئی امکان ہے نہ ہونے کے لیے کوئی وجہ ہے کوئی جواز ہے اسی طرح فیملی لوگ نکاح طلاق کا معاملہ جو ہے اس میں بھی کیا ضرورت تھے انہیں دخل دینے ان کا کون سا اس کے اندر مفاد وابستہ تھا جس کی وجہ سے اور ملوکیت کی کون سی ضرورت تھی کہ جس کی وجہ سے ان میں کوئی وہ تغیر اور تبدل کرتے ہیں ہاں ملوکیت کے لیے لازم ہے جاگیرداری ملوکیت کے پاؤں ہے جاگیرداری اور جاگیرداری کے لیے ضروری ہے غیر حاضر زمیداری ایک جاگیردار کے پاس پانچ سو مرمبہ ہے وہ خود و کاشت نہیں کر سکتا کیسے کرے گا تو غیر حاضر زمیداری مزارت اگر یہ ہو تب ہی تو جاگیرداری چلے گی اور جاگیرداری جو ہے اور یہ غیر حاضر زمیداری یہ اصل میں دور ملوکیت کی پیداوار ہے اور دور خلافت راشدہ کی تعلیمات کے اندر تحریف کر کے ان چیزوں کے لیے جواز پیدا کیا گیا یہ ہے اصل بات جت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام میں ملکیت کا اس طرح کا تصور سرے سے نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں عام تصور ہے جسے ہم کہیں گے ملکیت مطلقہ ایپسولیونٹ اونرشپ ملکیت کا کوئی مقدس حق سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ ملکیت مطلقہ اس کا مطلب کیا یہ میری ملکیت ہے میں جو چاہوں کروں توڑ دوں مجھے اختیار توڑ دوں پھوڑ دوں پھیک دوں بیکار رکھے رکھوں دس برس تک اسے استعمال نہ کروں اس کی وجہ سے میری ملکیت ساکت نہیں ہو جائے گی میری ملکیت ہے میری بکری ہے جب چاہوں زبا کر دوں اسی طرح غلام چونکہ ملکیت ہوتے تھے جب چاہیں غلام کو قتل کر لی یہ کوئی آپ پر مکنمہ نہیں بنے گا کوئی تین سو دو نہیں کوئی اس غلام کی طرف سے جو ابودعی بن کر نہیں آسکتا کوئی اقساس نہیں اس لیے گی ملکیت تھی آپ کی ملکیت کا یہ تصور اسلام میں سرے سے نہیں کسی شہگہ نہیں ملکیت مطلقہ ملکیت تام ما صرف اللہ کی انسان کے پاس امانت ہے ملکیت نہیں بات سمجھ رہے ہیں یہ توحید کا بنیادی تخاظہ ہے وہ توحید جس کے بارے میں اقبال ہی نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام عقائد کا مسئلہ بن گیا ہے اس لیے کہ توحید کا پہلا نتیجہ کیا ہے حاکمیت اللہ کے لیے ان الحک و اللہ لاللہ تو انسان کے لیے کیا رہ گیا حاکمیت نہیں خلافت وائس جیرنٹ ہو تم خلیفہ ہو حاکم نہیں بادشاہی اللہ کے لیے سر مریضِ ما فقط اس ذاتِ بے ہمتاک ہو اسی طریقے سے ملکیت اور مالکیت اسی کے لیے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو انسان کے لیے کیا رہا امانت اور یہ شیخ صادی کا شیر ہے اِن امانت چند روزہ نزدِ ماست در حقیقت مالکِ ہر شیخ خداست ہر شیخ مالک اللہ ہے میرے پاس امانت ہے امانت جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا میرا مقان میری ملکیت نہیں ہے اللہ کی امانت ہے میرے پاس یہاں تک کہ میرے ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے میرے اللہ کی امانت ہے یہ نہیں ہے میں جس رہا چاہوں استعمال کروں میری ملکیت نہیں بھائی غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتے تمہاری آنکھیں تمہاری ملکیت نہیں ہے تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے ملکیت اللہ کی ہے تو جب جسمی اپنا نہیں ہاتھ اپنے نہیں پاؤں اپنے نہیں آنکھیں اپنی نہیں تو مکان کیا ہوگا زمین کیا ہوگی کارکانہ کیا ہوگا دکان کیا ہوگی وہ ملکیت مطلقہ اسلام میں سرے سے نہیں ہے جو کچھ ہے امانت ہے لیکن یہ سطح ہے ایمان کی یہ سطح ہے روحانیت کی لیگل لیول پر ملکیت ہے لیکن ملکیت کی کیا معنی ہے یہ مکان میرا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار میرا ہے دوسرا شخص میری مرضی سے اسے استعمال کر سکتا ہے کس معنی میں ملکیت ہے میں قرائے پر دے دوں وہ استعمال کر سکتا ہے بغیر قرائے کی دے دوں بھائی رہو اس کے اندر وہ استعمال کر سکتا ہے میں بیچ دوں قیمت میں دوں وہ بھی کر دوں گا لیکن یہ کہ یہ قانونی سطح پر ملکیت اسلام میں ہے اور وہ ملکیت نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی ہے بلکہ میونز آف پروڈکشن کی بھی ہے یہ جن حضرات کے علم میں ہے کہ کومنسٹ فیلوسفی کے اندر جو تدریجاً تبدیلی ہوئی کہ شروع میں تو انتہا پسندی یہ تھی کہ کوئی شہبی ملکیت نہیں سب قومی ملکیت یہاں تک کہ مکان بھی نہیں سائیکل بھی نہیں چار پائی بھی نہیں ہر چیز قومی ملکیت رفتہ رفتہ پھر انہوں نے تبدیلی کی کہ نہیں بھائی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو انفرادی ملکیت میں ہو سکتی ہے مکان تمہارا ہو سکتا ہے سائیکل یا کار یا جو بھی ہو سواری تمہاری ہو سکتی ہے پھر اور ریائت دی کہ تم اپنے جو تمہارا مکان ہے اس کے سہن میں اگر اور اس کے کوئی سبزی کاش کر لو وہ بھی تمہاری ہو سکتی ہے وہ سب رفتہ رفتہ لیکن نینز آف پروڈکشن ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگے دکان انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی کارخانہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا کھیت انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا یہ تقسیم جو ہے مارکسش فلوسفی کی یا کومنزم کی اسلام میں نہیں ہے ملکیت مطلقہ اللہ کی قانونی ملکیت انسان کی ہو سکتی ہے قانونی ملکیت عام استعمال کی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے اور ذرائع پیداوار کی بھی ہو سکتی ہے کھیت کی بھی ہو سکتی ہے زمین کی ہو سکتی ہے مکان کی ہو سکتی ہے کار کھانے کی ہو سکتی ہے دکان کی ہو سکتی ہے البتہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ملکیت کا مطلب کیا ہے حق امتفا اور غیر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بغیر میری مرضی کے یہ ملکیت کا تصور ہے میں اسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں ناجائز فائدہ میں بھی نہیں اٹھا سکتا یہ یہ کہ مالک تو اللہ ہے غلط استعمال نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک اللہ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق لیکن باقی یہ کہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق یہ سائیکل میری ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اسے چلا ہوں گا دوسرا میں کسی کو دے دوں آریتن دے دوں مرش دوں ہمار کر دوں بیش دوں جو کر دوں لیکن یہ کہ وہ میری مرضی کے بغیر اس کا تصرف میں نہیں لاسکتا حق تصرف حق انتفاق اس فرد کا رہے گا دوسرا کوئی شخص اس میں تصرف نہیں کر سکتا اسے نمبر پر آئیے جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کی ملکیت یہ جو دو میں نے بتایا ایک ملکیت مطلقہ ایک قانونی ملکیت زمین کا معاملہ قانونی ملکیت کے اعتبار سے بھی ذرا ڈھیلا ہے اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسا کہ اور چیزوں کی ملکیت ہے اس کا یوں سمجھئے عقلی استبلار اس کا کیا ہے کہ زمین کی ملکیت اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی جس نوعیت کی ملکیت مکان کی ہو سکتی ہے جس نوعیت کی ملکیت دکان کی ہو سکتی ہے جس نوع کی ملکیت کارخانے کی ہو سکتی ہے زمین کی ملکیت اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی کیوں عقلی استدلال یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو حیات اور زندگی کا سلسلہ پیدا فرمایا زندگی کے لیے چار چیزیں ناگزیر ہیں پانی ناگزیر ہیں ہوا ناگزیر ہیں سورج کی حرارت اور روشنی ناگزیر ہیں اور رزق کی سورس زمین ناگزیر ہیں ہوا نہیں ہوگی مر جائے گا پانی نہیں ہوگا مر جائے گا اگر سورج کی حرارت ختم ہو جائے سورس آف انرجی تو وہی ہے اس پوری زمین کے لیے الٹیمیٹ سورس آف انرجی سولر انرجی ہے زمین وہ بھی پیداوار جو بھی آ رہی ہے چاہے آپ نے بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی تو وہ گھاس پاتھ جو کھایا زمین سے اگرے والا ہی ہے آپ نے اناج کھایا وہ زمین سے آ رہا ہے تو جو بھی سسٹیننس ہے وہ زمین سے ہے اب ان میں سے آپ دیکھئے دو چیزیں تو اللہ نے ایسے عام کر دی نہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نہ پیسہ دینا پڑتا ہے سورج جو ہے وہ روشنی دیرہ سب کو دیرہ حرارت آ رہی ہے سب کے لیے آ رہی ہے نہ آپ کو محنت کرنی پڑی نہ مشقت ہوا ہے سب کے لیے آپ کو اس کو نہ پرچیز کرنا پڑتا ہے نہ خریدنا پڑتا ہے نہ لانا پڑتا ہے نہ لے جانا پڑتا ہے دو چیزیں ہو گئی پانی کا معاملہ درہ مختلف ہے وہ ہوا اور سورج کی حرارت کی طرح عام نہیں ہے یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے رقم زمین کے پڑے ہوئے صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمین بیکار پانی ہو مبدع حیات پانی ہے اب پانی دریاؤں سے آ رہا ہے نالوں سے آ رہا ہے چشموں سے آ رہا ہے زمین سے آ رہا ہے پانی کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے تو پانی ملتا ہے زمین میں کوہ کھو دیں گے کھیچیں گے تو پانی ملے گا ہینڈ پم لگائیں گے تو اس میں ادرجی لگائیں گے تو پانی ملے گا کیوہ لگائیں گے تو اس کے لیے کوئی انجن لگائیں گے بجلی خرچ کریں گے تو پانی ملے گا دریاوں کا پانی آ رہا ہے اسے روکیں گے نہیں سمندر میں پہنچ جائے گا روکیں گے جمع کریں گے ڈیم بنائیں گے بیراجز بنائیں گے تو ان سے استعمال کریں گے اس پر خرچ آئے گا اس پر محنت آئے گی اس کا بھی آنا دینا پڑے گا لیکن پانی سے بھی آگے بڑھ کر معاملہ زمین کا ہے زمین بہت زیادہ مشکت مانگتی ہے زمین کو کاش کیجئے زمین میں حل چلائیے زمین کو تیار کیجئے غیر ہمواری اس کی دور کیجئے اس کو وہاں سے زمین سے رزق بپیدا کرنے کے لیے جو ہے بہنت و مشکت کیجئے اس قابل بنائیے تو وہاں سے رزق نکلے گا اور چونکہ یہ رزق جو ہے حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے ہوا اور پانی کی طرح اسی طرح اس کے اوپر قدغنے نہیں ہونی چاہیے اس کو بھی لوگوں کے عام استعمال کے لیے عام کر دینا چاہیے یہ عقلی فلسفہ ہے ابھی میں نے کوئی قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں دی چونکہ لبازی میں حیات میں سے ہے پانی کی طرح ہوا کی طرح سورج کی حرارت کی طرح اسی طریقے سے زمین ہی سورس ہے ہماری غزہ کی لہذا اس کے اوپر منوپولی ہو جائے اس کو کچھ لوگ اپنے قبضے میں لے کر بیٹھ جائیں اسے کچھ لوگ بیکار کر کے چھوڑ دیں یہ بات جو ہے یہ تو پھر انسانوں کے مجموعی بہبود اور مجموعی مفات کے خلاف ہو جائے گی اس حوالے سے زمین کی قانونی ملکیت بھی اس نوعیت کی نہیں ہے جس نوعیت کی ملکیت وہ دکان کی ہو سکتی ہے یا کارخانے کی ہو سکتی ہے یا مکان کی ہو سکتی ہے اس نوع کی نہیں اس میں فرق ہوگا یہ تو میں نے عقلی بات آپ سے کی اب ذرا نقلی باتیں سمجھ لیجئے نقل سے براد وہ نقلی نہیں ہے امیٹیشن نہیں نقل اصل میں کہتے ہیں منقول ہونا نصوص دین جو ہے وہ نقل پر ہے قرآن منتقل کیا جبرائیل نے اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقل کہلاتا ہے نقلِ باتانی آپ کو معلوم ہے نا نقل سے براد وہ نقل نہیں ہے جو امتحانوں میں نقل ماری جاتی ہے اس کو کہیں آپ میرا لفظ جو کہ آگیا تھا وہ منتظری اسطلاح ہے عقل اور نقل یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں آتی ہیں عقل خود سوچ کر کوئی نتیجہ نکالتی ہے نقلی ہے آپ قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے جبرائیل نے یہ بات پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے یہ بات پہنچائی صحابہ کو صحابہ نے پہنچائی تابعین کتابین نے پہنچائی تابعین کو منقول ہوتا ہوا دین آرہا ہے مجھ تک نقل ہوا ہے یہ مثلاً بادن اس زمن میں سب سے پہلی بات حدیث نبوی من احیاء ارضا نیتتا فہی لہو جو شخص بھی کسی دور افتادہ اور بنجر زمین کو قابل کاشت بنا لے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اس لئے زمین کس لئے ہے والارضا وداہا للانام یہ زمین ہم نے تمہارے لئے تمہارے قدموں میں بچھا دی ہے لوگوں کے لئے مخلوقات کے لئے زمین ہے سورس آف دسک سورس آف فود اب اگر کسی نے محنت کی ہے مشقت کی ہے زمین بنجر پڑی تھی افتادہ پڑی تھی کسی کی ملکیت نہیں تھی وہ بھی میں بتا دوں گا بعد میں اس نے محنت کی اس نے مشقت کی اس نے اسے قابل زراعت بنا لیا قابل کاش بنا لیا گویا مردہ زمین کو زندہ کر دیا من احیاء اذن مائتتن فہی لہو وہ اسی کی ملکیت ہوگا دوسری طرف فرمایا کوئی شخص اگر کسی زمین کو تین سال تک کاشت نہیں کرے گا اس کی ملکیت سے نکل جائے گی کیونکہ زمین تھی وزق لینے کے لئے وزق خدرہ الزمین مردن رواست اب یہ زمین تم نے روک کے رکھ لی میرے ہیں سو مربع پڑے نہیں کاشت کر رہا ہے تم کو انہوں تو میری ملکیت ہے نہ آئیں ہاں مکان تم نے کو بنایا ہے نہیں رہ رہے ہیں اس میں اگر وہ دس برس بھی پڑا رہے گا تو مکان تمہارا ہوگا اس لیے کہ مکان جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن نہیں ہے کہ یہاں سے رسط خاتل کرنا ہو لیکن تم نے سو مربع پہ لے کے ڈال دی ہے یہ سو مربع کے مالک بند ہے نہ اس سے خود رسط نکال رہے ہو اور نہ کسی کو نکالنے کی اجازت دے رہے ہو تو یہ ملکیت زمین کی چریت میں نہیں ہے نوٹ کر دی ہے جس نے زمین کو قابل کاش بنایا اس کی ملکیت اور جو زمین کو ویسے ہی چھوڑ دے جس کے لیے اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے مخلوق کے لیے تم نے اس کا جو ہے گہراو کر کے اور اپنی حدیں بنا کر رکھ دیا اس سے رسط میں نہیں نکال رہے ہو تو تمہارا حق ملکیت اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بات کہی گئی ہے وہ شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شاہ ولیاللہ فرماتے ہیں حضور کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اب اس کا ایک مطلب تو علماء سب ہی بیان کر دیں گے کہ ہر جگہ سجدہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ سکتے آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی ہے اگر کوئی شاہ نجاست نجاست نظر نہیں آ رہی تو بس پاک ہے زمین پاک ہے بلکہ مٹی جو ہے وہ آپ کے تیمون کے کام آتی ہے وہ پاکی دینے والی ہے جلسے پانی جو ہے وہ آپ کو غضو کا ذریعہ بن جاتا ہے ناپاکی سے پاکی آپ کو دیتا ہے مٹی جو ہے اس سے آپ تیمون کر لیتے ہیں تو عید تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جب تک کوئی مسجد نہ ہو نماز نہیں پڑھ جا سکتی مسجد ہے یا نہیں ہے اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی یہ مفہوم تو سمتے سمجھ میں آ گیا اب یہ مقام شعب علی اللہ دہلوی کا انہوں نے کہا مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی وقف ہوتی الوقف اللہ یملک وقف جو ہے وہ کسی کی ملکیت ہوتا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص پہلے آ گیا پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے کوئی بڑے سے بڑا حاکی میں وقت بھی آ کر اسے وہاں سے اٹھا نہیں سکتا کہ تم ہٹو میں بیٹھوں گا جو پہلے آ گیا جیسے جس نے زمین قابل ایک آشت بنا لی اس کی ہے البتہ ریزر بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے وہاں نشان چھوڑی اور چلے گئے جیسا کہ ہوتا حرمین میں پہلی صف کی جو ہیں سیٹیں مکی بھی ہوتی ہیں کم سے کم حرف مکی میں تو ہوتی ہیں وہ شرطوں کو پیسے دیئے ہوئے ہو تو وہاں آپ کی پہلی صف کے جگہ محفوظ حرام مطلق ہے اس کی کوئی گنجائش شریعت کے در دیں فرس کم فرس سر اور ہمارا حرام تو نبالوم اور کون کون سے وہاں ہو رہے ہیں سب سے بڑا حرام تو میں بعد میں بتاؤں گا جو وہاں ہو رہا ہے وہ مسجد حرام اور بلد الحرام میں سب سے بڑا حرام جو ہو رہا ہے حضور کی حدیث ہے من اکلا کرا ارض مکہ تفقد اکلا ربا جس شخص نے مکہ کی زمین کا کرایا کھایا اس نے سود کھایا اور آج سب سے بڑا خرچہ جو حاجیوں کو کرنا پڑتا ہے یا عمرے کرنے والوں کے لئے وہ وہاں پر رعائش کھایا یہ تو حرام کا ایک وہ ہے یوں سمجھئے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس طرح وہ حنی مریعہ ہو گیا ہے جیسے یہ سود ہے آج ہم ہر شہر کے اندر سود ہے ایسی وہاں پر بھی وہ فقد اکلا ربائی ہے نا تو ربا سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں تو وہ بھی بچے ہوئے چلی ختم ہوئی پا تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ شاہ وری اللہ کے نزدیک زمین اب میں آپ کو ان کی ایک عبارت جو ہے حجت اللہ البالغہ سے سنا رہا ہوں یہ تو وہ پہلی بات انہوں نے کہہ دی کہ ان تمام معاملات میں جو اصل دنیا دی بات ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ پہلے ہی کر دیا وہ یہ ہے کہ مال کل کا کل اللہ کا ہے کسی مخلوق کا کوئی حق اس میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال لیکن اللہ تعالیٰ آباہ لہم الانتفاع نفع اٹھانا فائدہ اٹھانا اللہ نے جائز کر دیا ملکیت تو اللہ کی ہے اور خاص طور پر زمین کے بارے میں آگے چل کر فرمائے ہیں وَالْأَرْضُ قُلُّهَا فِي الْحَقِيقَتِ بِمَنْزِلَتِ مَسْجِدٍ عَوْرِ بَاطِنِ زمین پوری کی پوری حقیقت کے اعتبار سے مسجد کے حکم میں ہے یا سرائے کے حکم میں ہے جوڑلہ وقفاً اب سرائے جو بنتی تھی کوئی سرک جا رہی ہے راستہ جا رہا ہے وہاں کسی مخیر شخص نے سرائے بنا دی سرائے میں فرض کیجئے سو کمرے ہیں تیس کمرے جو پہلے آگے ہیں اس نے کمرہ کو پائی کر لیا جو بعد میں آیا اس کو اگر کمرہ خالی ہے تو مل جائے گا ورنہ وہ یہ نہیں کہتا ہے تم نکلو میرا حق ہے جو پہلے آگے ہیں سرائے کے اندر وہاں پہلے سکتا ہے اگر نئی کمرہ ہے تو بھائی کسی دلال میں پڑھ جاؤ وہاں نہیں تو سین میں پڑھ جاؤ چلو کم سے کم ایک چار دیواری میں تو آ جاؤ گے چورو داکھوں سے بجھ جاؤ گے لیکن سرائے ملکیت کسی کی نہیں ہوتی ہے آپ نے دو دن ٹھہرنا ایک دن ٹھہرنا ٹھہرے اور جائے ملکیت تو نہیں ہے یہ تو سرائے ہے وقف ہے تو یہ دو الفاظ استعمال کیے شاہ صاحب نے زمین کل کی کل گویا کہ یا تو بمنزلہ مسجد ہے اور عباط یا سرائے کے مانند ہے جو علیہ وقفا لے ابنائی سمیل جس کو مسافروں کے لئے وقف کر دیا جاتا ہے وہن فیہ شرکا اور وہ اس میں شریک ہوتے سب کسی کی ملکیت ذاتی وہ نہیں ہوتی یہ ہے زمین کی ملکیت کا خصوصی معاملہ اسلام کے اندر امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ